جب آپ ایک دفعہ زندگی میں مرڈر کر لیتے ہونا تو اس کے بعد پھر آپ زندگی میں جب جب بھی کسی مسئلے میں پھرتے ہو پھستے ہو تو آپ کے لیے ایک آپشن اور کھول جاتی ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ سارا علی خان کے ساتھ جب آپ کی زندگی میں پہلی ملاقات ہونا تو اس میں آپ یہاں بیٹھے ہو اور سارا علی خان وہاں بیٹھی ہو اور بھیج میں مولوی ہو جو نکاح پڑھا رہا ہو اسلام علیکم مصبچوں میں بہت بہت خوش آمدیر میں ہوں اصد نظامی میرے ساتھ ہیں علی ارطاب شوکر پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کے زور سپائی پی جیگا سر کیسے ہی سر فلائنگ سر کتا جہاں نہیں سر بس یہ ہم نے شو کرنے اس کے بعد آپ کو بتا پھر ہم نے سرکاری شو کرنے جا کے سر تو فلائی کرنے تو سر آج کا شو جو ہے ہاں ہم نے سوچا کہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ہوتی رہیں گے ہم نہ بھی بات کریں ہماری ورے سے روک تھوڑی جاتی ہوتی رہتی ہے جب ہمارا دل کریں گے اور بات کریں آج دل بتا ہم بات کرتے ہیں فلم کے بارے میں جو میں نے پہلے دیکھ لی پھر آپ نے بھی دیکھ لی اور بچہ ہم دونوں جب کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں ہمیں مناصب لگتی ہے تھوڑی سی بھی تو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لی جائے آڈینس بھی انجوئی کرتے ہیں تو یہ اس فلم کا نام ہے نیٹ فلکس پہ مرڈر مبارک جس میں وہ ہے پنکستپاتی ہے اور سار علی خان ہے اور بھی کاشٹ ان کی بری نہیں ہے بہت بڑی کاشٹ وہ ہیں انہیں ڈیمپل کپاڈیاں ہے پھر جی کردہ والا لڑک ہے سنجے کپور ہے سنجے کپور ہے تو کاشٹ تو سولیٹ بہت سولیٹ کاشٹ فلم بھی ٹھیک تھی کوئی اس میں اعتراض والی چیز نہیں تھی تپاتی جب بھی اپنا ایک سیٹ آف وہ محول لے کر آتا ہے سار تو ویلن گوٹ سٹوری لائن ذرا اس کی رسکی تھی کیونکہ مرڈر مسٹری کہ کرشمہ کپور سر کیا ہوگی بھول جاتے ہیں سر بلکہ مجھے بھی کل پتہ لگے آپ کو شاید آج پتہ لگے کہ ان کا نام کرشمہ کپور نہیں ہے کرزما کپور تب لوگوں پتہ نہیں تھا کرزما کیا ہے تو انہوں نے کرشمہ بنا دیا ہوگا انہوں نے بھی بہت جلدی چھوڑ دی سر انڈسٹری اور سر میرا اپنا خیال ہے انہوں نے اپنی چھوٹی میننگلی قربانی دی تھی کہ ذرا اوپر آجئے سر میں تو ان لوگوں میں سے ہوں لوگ بڑا مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو لیکن مجھے تو دل تو پاگل ہے میں کرزما کپور جو ہیں وہ مادوری سے زیادہ اچھی لگے سر میں آپ کے ساتھ ہوں اس چیز تینکیو سر کنکہ مادوری ذرا different مطلب سورٹ آف وہ ہیں اور کرشما درہ different sort of جو آپ ساندھ آجئے سر کو مسئلہ واری بات نہیں ہے سر بار اس فلم پر آتے ہیں تو again as we mentioned کہ سٹوری اچھی تھی murder mystery بنانا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر ہر وک آرڈینز کو ہوگٹ رکھنا کوئی نہ کوئی اس کے اندر angle رکھنا کہ mystery کوئی live رکھنا وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تقریبا successfully جو بھی director ان کے اور جو فلم کی setting تھی وہ اس لحاظ سے بہت interesting تھی کہ کافی elitist اس کے اندر انہیں angle دیا ہے کہ ڈلی کا ایک بہت بڑا امیروں کا ایک club تھا جس کے اندر سارا کچھ یہ ہوا اور اس کی اپنی politics بھی تو مووی ٹھیک تھی ہمیں مزا آیا برکر مووی ٹھیک تھی اور یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہے setting وہ فلم کی کمال تھی کہ وہ elite clubs میں کیا ہوتا ہے آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی club ہوتا ہے اور اس کی politics اور اس کے اندر کیسے انہوں نے رہنا ہے اور سارے معاملات دیکھنے ہیں دن رات بس وہ صرف ایک تو وجہ ہوتی جو politics دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر والے کو برداشت نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں اگزیکیوشن کی بات یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ animal فلم بھی ہمیں execution میں نہیں پسند آئی مطلب بات یہ ہے کہ ہم اس کے jokes پہ ہسے نہیں ہم اس کے action sequences پہ ہمارا adrenaline rush نہیں آیا اس کے emotional scenes پہ ہمارا دل ساتھ نہیں دھڑکا یا ہم روئے نہیں تو execution تو اس کے اچھے نہیں تھی لیکن اس کی بھی بیسیکل سیٹنگ تھی لوگ میرے خیال میں ترسے ہوئے تھے اس بات کے لیے کہ ہمارے خطے میں باپ بیٹے کے relationship پہ فلم جن کے نہ بھی ہوں اچھے relationship بچے کے لیے ہمیشہ ساری زندگی validation اس کو ایک ہی بندگی چاہیے اور وہ اپنے باپ کی چاہیے تو میرے خیال میں وہ جو پہلو تھا اس وجہ سے اینیمل اتنی بڑی ہٹ ہو گئی اسی طرح اس فلم کی execution تھی بہت بڑی تھی کہ وہ محول ایسا بن گیا کہ اب آپ دیکھتے رہتے اس کو جہاں تک execution کا معاملہ ہے تو execution میں problem صرف یہ ہے کہ again وہ director کی مرضی ہے جہاں پہ ایک confusion نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے murder mystery یونرہ ایسا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے audience کو ساتھ ہنٹ دینے یا نہیں دینے اگر نہیں دینے تو آپ نہیں دیتے اور دینے تو پھر every step of the way آپ دیتے ہو اس میں نہ کسی جگہ پہ دیے اور کسی جگہ پہ نہیں دیے وہ بھول گئے یا انہوں نے اس کو اس طرح سے سوچا نہیں یا ان کے خیال میں کہانی کی progression ایسی ہونی چاہیے تھی یہ تو ظاہر ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں جس طرح میں اگزیمپل دوں گا mayor of eastwood آپ نہیں recommend کی mayor of east town so اس میں جو کر رہا ہے investigate کر رہی ہے investigate اس کو جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے وہ audience کو بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک اس میں کوئی یہ چیز نہیں تھی کہ اس نے end میں کہا کہ دیکھو میں نے یہ کر کے solve کی mystery نہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہا تھا تو اسی طرح یہاں آپ بالکل ہی چھپا جاؤ اور آپ کو بس جی اس نے کچھ چیزیں end میں دکھاؤ کہ اب اس میں جس طرح جو ہے وہ end میں پنکچتری پاتی disclose کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا number ایک چیز اچھا number کیسے لگتا ہے murderer کا پتہ کیونکہ جو پنکچتری پاتی ہے وہ کسی اور بندے کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے لیکن اس کو کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لیں تو پھر murderer خود سے confession کر لیتا ہے اچھا اب اس میں problem یہ ہے کہ murder mystery کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے اور وہ چھپ رہے پورے شو کے لیے اور جو investigate کرنے والے وہ پہنچے اس تک تو اس میں تو وہ تھا کہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ جب میں اس کو پکڑوں گا تو یہ خود confession کر دے گا murderer اب اس میں یہ assume کی گئی چیز مطلب یہ director کی مرضی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ director نے یہ دکھانے کوش ایک ایسی اچھی چیز ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے کو پکڑو گے تو وہ confess کر لے گا لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ غلط بندہ اندر چلا جائے گا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ایک بندہ کلپٹو مینیاک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کہیں پہ درد دل بھی رکھ سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف یو سے یہ کہانی کو ویک کر دیتا ہے کہ آپ کا انویسٹیگیٹر پکڑ نہیں سکا اس کو خود سے اور مرڈر میشریز کا یہ ہوتا ہے کہ اندر تک آڈینس بہت کسے ہوتے ہیں جیسے نائیوز آٹ جو ہالی ووڈ کی ہیں دوسری تک پہلی بڑی مزگی تھی اور اس کے اندر اندر تک آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی پھر وہ سارا اندر اصل میں اس کا مزہ اند میں کیا ایسے کہ مرڈر میشری میں امومن مونولوگ آتا اس کو فلپ کرنا پڑا اسی اور کو لانا پڑا لیکن اس کا ایک ڈائیلوگ ایسے ہے اس ڈائیلوگ میرے تو خیال ہے کہ وہ ڈائیلوگ پہلے لکھا گیا اور پھر پوری کہانی بات میں جوڑی وہ ڈائیلوگ ہی بہت بڑا ہے وہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ زندگی میں مرڈر کر لیتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ زندگی میں جب جب بھی کسی مسئلے میں پھستے ہو تو آپ کے لیے ایک option اور کھل جاتی ہے بہت 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 دوسرا اس کے اندر ایک چیز جو میں نے اس فلم میں دیکھا جو میں تھوڑا انڈسٹری کے لیول پہ دیکھ منت کرنا شروع کہتی اس میں جیسے ایک سین تھا جس میں ایک بندہ گولی مارتا ہے اس کے بعد جس نے دکھایا اس کا اس کے اوپر منت ہوئی تھی اور دور آؤٹ فلم جو بھی اس قسم کے سین تھے انہوں نے اس پر لحاظ نہیں کیا مومن کیونکہ فلم کا ایک لائٹ لائٹر وہ بھی تھا نا کہ آپ دیکھتے ہوئے بڑے وہ گرٹی قسم کی نہیں تھی مطلب اس کے کلرز بغیرہ سب کچھ تھا وہ بڑا کلر فل سا تھا لیکن اس کے اندر وہ گھور بھی لائے اگرام سے دریکٹر جو ہے کہ میں دکھاؤں بھول گئے تمنا بھاٹیا کا بھائی فرینڈ بھی اور بلکہ ایک بڑی عجیب سی چیز تھی کہ انہوں نے انٹریو کی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ گے کیریکٹر پلے کرنے میں آپ آنکمفٹیبل تو نہیں تھے تو بھئی اس میں کوئی ایسا سین ہی چھو چھو ہوئے نہیں مطلب اس میں آنکمفٹیبل ہونے ملی کیا بات یہ تو ہوتے تو آنکمفٹیبل آپ ہوتے بڑی ایک تنکیر ہے فلم میں آپ گھرائی گا بہت سارالی خان کی ایکٹنگ نہیں چھو میں ادھر آنے ہی لگا تھا مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑا کوشش شکر رہا ہوں ہونے کی ایکٹنگ سین تھا باقی تو ٹھیک ایکٹنگ تھی سارا علی خان کے بارے میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کون سی مشہور لڑکی ہوگی جس کا آپ کے بھائی نے بغور جائزہ نہیں لیا سارا علی خان سے بڑا پیکج اس وقت دنیا میں نہیں مللہ آپ دیکھیں کہ ایک تو رویلٹی ہاں لینیج بلڈ لائنگ بہت زبردست دوسرا اس کی ڈگری ہے کولمبیا سے ہسٹری اینڈ پولٹیکل سائنس ٹھیک ہے تیسرا آپ جب اس کو دیکھتے ہیں نا ٹاک شوز وغیرہ میں تو وہ رائم کرنے کی کوشش کرتی یعنی بڑا زور لگاتی ہے استعمال کرنے کی ذہن کو اور اس میں جو ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشر لیتی ہے اور وہ آرڈینس کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے ورنہ عموماً جو ہے وہ حسین خواتین کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ آ آگئے ہیں تو ہمارا یہی کام تھا کہ ہم آگئے ہیں تیار ہوکے تو اب انٹرٹین تو آپ نہیں کرنے ہم نے تو نہیں کرنے اس کو ابھی بھی یہ ارج محسوس ہوتی ہے کہ نہیں میں انٹرٹین کرنا ہے یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک پہلے وہ بھی ٹائم دیکھا ہے جس میں شی وز اپلاس سائز وومن اور اس کے بعد اس نے وہ ٹرانزشن کی لیکن وہ والا ایسپیکٹ جو ہے پرسنیلٹی کا اس کے اندر سے گیا نہیں کہ نہیں میں نے انٹرٹین کرنا ہے ابھی بھی اس کو وہ نہیں لگتا کہ اب تو میں ایک بڑی حسین بار بار ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں یہ پسند ہے اور دوسری ایک اور چیز یہ بسیکل جو حسن کی بات ہوتی ہے یہ تو ایک ویسٹرن ایک ہر تھوڑے دن بعد ایک تھوڑے عرصے بعد ایک نیا فریم آ جاتا ہے ایک نیا سانچہ اور میڈیا کے طرح پتہ لگتا ہے کہ اب یہ حسن ہے اور پھر اس کو سب فالو کرنا شروع کرتے ہیں آج کل تو میار چل رہا ہے دیشا پٹانی ٹائپ لڑکیوں کا چل رہا ہے اس حساب سے تو شاید سارا علی خان بھی حسین نہیں ہے لیکن میرے لیے سارا علی خان سے بڑا پیکج نہیں ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ سارا علی خان کے ساتھ جب آپ کی زندگی دو ڈائی گھنٹے تو صرف اس کی دادی کے بارے میں بات کرو مطلب شرمیلہ ٹگور سے اوپر کیا ہے نہیں سر دادی باگی دادہ جی دادہ جی آپ دیکھیں کہ اگلا فاسٹ بارڈ رو ٹائم کر رہے سر کرکٹ میں دو لوگ جدت لائیں ایک پرادی صاحب اور امران خان صاحب تو یہ بھی بات ہے پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو بالدے ہیں سنی دیول کے ساتھ ڈیبیو امیتہ بچن کے اپوزٹ فلم اور سیف علی خان سے شادی سیف علی خان کی بیٹی ہونے کے ناتے ان کے پر ایک تو وہ ایکسس تو ہے سیف علی خان کا لیکن جو ان کی چھوٹی آ جاتی ہے پھر تو وہ بھی ایکسس ہے پھر سیف علی خان خود اس طرح سے کوئی فلوسفر ٹائپ آدمی نہیں ہے لیکن مزیدار کریکٹر ہے کہ اس نے بہت بے فکری جوانی جی اور پھر آدھی چوپڑا نے اس کو پورا لانچ کیا خان کے ساتھ اس قسم کا سٹیریو کیریکٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ گفت سیف علی خان کا اچھی بات یہ باقی خان کی طرح نہیں ہے بیئنگ سائرس سیکریڈ گیمز جس طرح باقی خان اس چیزیں نہیں کر رہے بلکل اچھا اور پھر آپ نے ذکر کیا ایک تو یہ مجھے سوائے اس ایک سین ایک ٹھیک لگے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ٹھیک ہو جائے گی مجھے بتائیں سیف انی خان نے اومکارہ سے پہلے تو وہ اچھا ایکٹر نہیں تھا اومکارہ ختم ہوگی تھی اچھا اس کے بعد پھر دوسری طرح کی فلم پھر بھی اس کی ایک اچھی ہوگئی تھی لگڑا تیاغی نے کچھ کھ دیا تھا اس کو بیسیکلی وشال بھردواج نے کیا تھا میں آپ کو ایک اور بندہ بتا دیتا ہوں شاہد کپور کمینے سے پہلے کمینے کے پاس کبیر سکنگ ساری ڈیفرنٹ ہے وہ بیسیکلی وشال بھردواج سو اس کو ایک پوری پوری تو کچھ بھی نہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک ڈریکٹر کی بات ہے باقی فرم کی بات کہا ہے پورست ہوتا بے باقی فرم میں یہ کہ 33 آپ اور میں سر کیا بند ہے اس کی ایکٹنگ اور اس کا کرافٹ جو ہے وہ اپنی جگہ اس کی جو بیک سٹوری ہے کہ وہ کیسے اس انڈسٹری میں آیا آپ نے سنی اس کی سٹوری چھوٹی سی مختصصی آپ چاہیے تو اس کو جگہ جگہ جا کہ 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 وہ ایشور نے بھیج ہے ایسا نام لیا اس کا تو وہ کسی پوچھا کون ہے کہ انہوں نے بھیج گیا پھر اس کو بریک مل گیا واسپور میں اور پاکی آپ رشتے رشتے واسپور کا تو کوئی بھی بندہ پھر نہیں رکھا اتنی سستی بنی فلم تھی لیکن تو کوئی نہیں رکھا اجی تریپاتی صاحب کا یہ کہ میں ظاہر ہم بہت بڑے فین ہیں اور کمال کی ایکٹنگ ہے اور اس میں انہوں نے وہ بھی ایک ایکسٹرا لے کے آئے ہیں لیکن ایک میں ان کی کوئی فلم کوئی ڈراما ایسا نہیں جو ہم نے نہ دیکھا ہو اور برا بھی نہیں ہوتا ایک چیز ہینڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپریشن کمال اچھا ڈیلیوری کمال اچھا اگین یہ اس طرح کی چیزیں لیانی لہجے میں وہ بہاری جب بولتے ہیں تو بولی بدل جاتی ہے کوئی اور لینگویج کا آتا ہے ایکسنٹ آتا ہے بولی بولی لیکن جو ہے نا آواز کا ٹیکسچر وہ نہیں بدلتا وہ وہی رہتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آمیر خان کیا بڑا ایکٹر ہے اور کیا وہ محنت کرتا ہے اور ایکسپریشن ختم ہے اس بندے پر لیکن آواز کا ٹیکسچر ایک ایک ایسی چیز ہے جو آمیر خان کبھی نہیں جس طرح مام تھی وہ سری دیوی اور سجل وہ سالہ اپنا ٹیکسچر بدل جاتا ہے آواز کا وہ ایک الہدہ ہی گیم سر آپ دیکھیں اگر آپ نے کہا واسے پور برا نہیں نکلا لیکن جو واسے پور کی سب سے اچھی پروڈٹ تھی وہ نوازنی ستیکھی اور اس کے بعد وہ بندہ رکھا نہیں ہاں بیڈ پیچ آتے رہتے ہیں لیکن وہ کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تیر پاتی اتنا کام نہیں کرتا نوازنی ستیکھی تو ہر چیز میں آیا ہوتا ہے اور کچھ اچھی جاتی ہے کچھ نہیں اچھی جاتی اب میں ویٹ کر رہا ہوں کہ نوازنی ستیکھی ذرا واپس ہے اب بال گینگی قسم کا رول ایک اور پلیز کیونکہ آخری تم نے کہا میں سیکرٹ گیمز میں گائٹ انڈے بن کے انہیں کر لیا تھا اس کے بات اس نے گینگسٹر والا جو ہے نا ایلمنٹ جس کو الائیو کر دیتے وہ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ بھلا ایسپیکٹ بھی بڑا ہے مطلب لیکن یہ آیا ہی اوٹی ٹی پہ اور اس طرح پہلے بھی آتی تھی اور پھر کووڈ کے بعد تو کھلی گیا نا سسٹم لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لئے بڑے آسانی ہیں بجائے انتظار کرو کہ سنما پہ اسے اترے پھر دوسرا لیکن شاید فلم میکرز اس طرح سے پیسے نہیں کما پاتے جس طرح سے اگر پہلے تھیٹر میں لگے اور بعد میں ادھر آئے تو پھر پیسے کما پاتے ہیں تھیسرا یہ ہے کہ تھیٹر والی بات ہے کہ جو ایکٹر سے لے کے سب کو فوری طور پہ اپریسییشن یا بھو مل جاتی ہے بجائے یہ کہ آپ پہلے انٹسپیٹ کرتے ہو کیونکہ ہمارے خطے میں سنما ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے انڈین فلم نہیں چلتی تو یہ ایک ایسپیکٹ سر ملکل اوٹی ٹی اس کا یہ ہے کہ یا پھر آپ کی جو تھوٹ پروسس شروع سے اوٹی ٹی ریلیس ہے آپ سالی چیزیں جو ہیں بائی اوٹی ٹی ریلیس سنما کے اندر خاپی تو بڑی ہم کچھ دن پہلے آپ اور میں ملے تھے سلیم شیخ ساپ کو بتا رہے تھے کتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری انڈسٹری کی بات کر رہے تھے شاید دیفرنٹ ہوتا ہو بٹ اس کے اندر آپ کا رسک ایلیمنیٹ بھی ہوتا ہے اس طرح ایمزون پرائیم پر ایک فلم آئی ہے پرانی امریکن فلم کا روڈ آوس جس میں وہ باؤنسر ہوتا ہے تو جیک جلن آلے اس میں اور فلم میں دیکھی مجھے ٹھیک لگی وہ نو نانسیس نو برینر آنکھیں بند کر کے ایکشن فلم ہے مطلب مارکٹائی والی اور مطلب اوور در ٹاپ ہے بہت زیاد ہے لیکن ایمزون پرائیم کی وہ آج دن تک کی سب سے بڑی فلم ہے مسئلہ سے صرف یہ کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے اگر مجھے کہنا کہ ٹائٹینک ایوٹار یا کبھی خوشی کبھی گام جو تھی وہ اپنی انڈسٹری کی سب سے اوٹی ٹی ورنہ نمبرز تو ہوتے ہیں سو اس کے دو چیز ہیں یہ مرڈر موارک ہے یہ تو اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو یہ تو نیٹ فلکس نے خود بنائی ہے اپنے بیسے خرچے تو جو بھی کمار ہے نیٹ فلکس کمار ہے جس طرح سے آپ نے فلم ذکر کی میں نے دیکھی نہیں ایمازون والی اگر تو پہلے تھیٹر پہ لگی تھی نہیں سیدھا آئی اچھا اس کی مثال اس طرح ہے کہ ابھی فائٹر فلم جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ تھیٹر پہ سے اترنے کے بعد آئی ہے اور اس نے میرے خیال میں دو ڈھائیسو کروڑ روپیہ کمایا جانے والی تو اب بات یہ ہے کہ اس کیسے میں تو ڈیلز مطلب اگر پاکستان سے ڈیل ہوتی ہے تو اس میں تو شاید ہوتا ہے کہ لنپ سم پیسے دے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے اس کے جتنے نمبر آف پیسے ہیں اس پہ نہیں پیسے جا رہے بٹ تو وہ تو ان کو فائدہ ہے کہ جتنے نمبر آف پیسے زیادہ ہیں اور دوسرا یہ کہ نہ بھی رویلٹی ملتی ہو اگر انہیں لمسا اماؤنٹ پہ بھی ایک سال کے لیے اٹھائی ہو اگر اس کو اتنے زیادہ ویوز مل جائیں گے تو اگلی دفعہ نیٹ فلکس ایک اصل فلمیں صرف ہر جگہ لگنی چاہیے اور تھیٹر والی فلم جو ہے وہ میرے خیلی زیادہ بننی چاہیے ہاں نہیں دوسرا یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھیٹر والی فلم اور گھر بیٹھنے والی فلم میں تو اس کو ہی نہیں مانتا میں تو سپر ایروز فلم میں نہیں دیکھتا اور میں تو ڈراما یونڈرا جو ہے میں بڑے شوق سے سنما میں دیکھتا بڑا مسائز تو مجھے تو سنما کا ایسی نشہ ہے سر ایک جسے پچھلے سال کی جو سب سے بڑی فلم تھی ہالی ور آپن ہائمر جو سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ فلم رہی ہے مطلب اس سال کی اس میں ڈراما ہے پیور ڈرام ہے لیکن سنما فلم اس لیے وہ کہ گھر پہ نہیں دیکھی جا سکتی اس کے اندر ایک سین ہے جب وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتے اپنا جو بام مسلم بنائے ہوتے وہ اگر سنما میں آپ نہیں دیکھیں گے نا آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو ہے اس پاس بہترین ساؤنڈ سسٹم لگ ہو سینما اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ فلم آپ enjoy نہیں کر سکتے اور وہ دراما فلم ہے دوسرا یہ ایک 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 اکیلے دیکھتے ہو اور جب آپ گھر والوں کے ساتھ دیکھتے ہو اسی طرح جب آپ پورے فل تھیٹر کے ساتھ میرے اور آپ سے ایج گروپ کے بڑے تھے کیونکہ یہ ان کی زمانے کی فلم تھی جب انہوں نے پہلی دیکھی ہو کی سینما میں جا کے ایٹیز میں اور اب ان کو واپس مل رہی ہے وہ چیز تو انہوں سٹیل جیبی آرہے اس کے اندر وہ صرف تھیٹر میں ہزتا ہے سر بارال مرڈر مبارک چھیک تھی اور ہمیں کوئی اشیو نہیں اس سے ریکیمنڈڈ ہے آہ ہاں مطلب اگین ہمارا یہ خیال ہے کہ ایگزیکیوشن اس کی بہتر ہو سکتی تھی ہمارا خیال ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سیٹنگ اتنی اچھی ہے کہ آپ نے فلم دیکھنی بنتی ہے اچھا دوسرا یہ کہ ایگزیکیوشن اور سیٹنگ میں جو ایگزیکیوشن کے وقت بہت چیزیں خراب ہو جاتی ہیں وہ آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب میں فرجاد نبی نے ایک دفعہ پوچھا زندہ بھاگ اور رائٹر اس نے کہا پرانی بات ہے علی کب پھر فلم بنا رہے ہو اپنی تو میں نے کہا کبھی بھی نہیں تو اس نے کہا کیوں میں نے کہا میرا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے میں تو مطلب ایک سو بندوں کو ڈیل کرنے کا سو میں تو یہاں کسی کا مرڈر کر دوں گا یہاں خودخوشی کر لوں گا تو فلم نہیں بنا سکتا تو وہ بنیادی بات یہ کہ فلم جو ہے وہ ایک ہے ایسا آرٹ پیس جس میں وہ آپ اکیلے نہیں بنا سکتے اس میں بہت زیادہ لوگوں کا کلیبریشن ہوتا ہے اس میں کہاں کون فلم کا اچھا ہونا یہ ایک قسمت کی بات آپ دنیا کا بہترین ترین آئیڈیا اور کہانی اور ایکٹرز اور سب کچھ بھی لے لو اگر قسمت نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی مطلب یہ پہلے جس میں نے کہا کہ میرے کوئی زیادہ ہی نہیں تھا اب میرا آج کل بہت دل کرتا ہے تو میں آج کل بہت نیریشن والی میٹنگز کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ڈریکٹرز کے ساتھ پروڈیوسرز کے ساتھ اور میں پہلے جب سیٹنگ بتاتا ہوں اس پہ اگر کسی کو کوئی اتراز بھی سب کہے نا کہ واہ واہ کمال کرتے یہ وہ میں اس کے بعد کہانی سناتا ہوں سب کہتے کمال کرتے زبردستی وہ جب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کہانی پروگریس کیسے کرے گی تو اس میں جب میں بتانے چھوڑ کرتا ہوں تو کسی کا کوئی اور خیال ہوتا ہے کسی کا کوئی اور خیال ہوتا ہے کسی کا کوئی اور خیال ہوتا ہے اور یہ کوئی گرنٹی ہے کہ میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں وہ جو کہہ رہا وہ کرنا پڑے گا بڑا مسئلہ ہے یہ ترخواہ دے رہے ہو ہاں and then اس کے بعد یہ چیز کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہو اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر کیا کرے اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کا risk factor بھی اس کہنا پڑا لیکن یہ دیکھیں دنیا کے اندر کسی بھی شعبے میں چلے جائیں لیکن دو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تیسرا نہیں بات مانے گا کہہ گا تو آپ غلط بات کرے آج کل کے دوروں زیادہ بلکل اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سلام ہے ان لوگوں کو جو فلم بناتے ہیں یا ڈراما بناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ deal frustration جو ہے نا کہ یار تمہیں سمجھ ہی نہیں آرہی میں اس کو envision کیسے کہہ رہا ہوں اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں سمجھ آرہی میں کیسے envision کر رہا ہوں اور دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک چیز کا بن جانا آپ ایک فلم یا ڈراما بناتے ہوئے نا you lose a part of you مجھے میرا تو یہ خیال ہے کہ جب فلم یا ڈراما ختم ہوتا ہے نا آپ کو کیونکہ گانے کا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب گانا جب میں شروع کرتا ہوں نا تو جتنی مجھے محبت اور جتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب میں گانا ختم کرتا ہوں مجھے نفرت ہو چکے ہوتی ہے اس سے میں دوبارہ زندگی میں اس کو قریب نہیں جا سکتا سر لیکن آپ نے فلم اکلا نہیں آپ بنائیں گے سب کچھ آپ کا ہوگا مجھے آپ رکھ لیں as a bouncer آپ کو جو بندہ نہیں پساننا میں اس کو غائب کر دیا تھا غائب رہ گا وہ بندہ جب فلم ریلیس ہوئے گی وہ پریمیر پہ آ جائے گا سر کیا کہنے یہی چاہیے سر کر لیں آپ شروع کریں باقی سر گزت لیتے ناکس اپسوڈ میں چلا پھر ملگا رہ گی خدا حافظ